آپ کی محبت میں دوڑ کر چلے آئے آپ کی محبت میں دوڑ کر چلے آئے دوڑ کر چلے آئے آپ کے لئے سب کچھا چھوڑ کر چلے آئے اب آئیے ایک محتبر نام ایک محترم نام جسے ہم آواز دینا چاہتے ہیں اور اس کی آواز ایک پیاری آواز ہے اس آواز میں کھنک ہے مدھر آواز جسے لچیلی اور رسیلی کہا جا سکتا ہے اس آواز کی جانب ہم بڑھتے ہیں اس زلے سے دوسرے زلے میں چھلانگ لگانا جانتے ہیں چاہتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں آنے والا شاعر اس مشاعرے کو پوری طریقے سے بلندی عطا کرے گا چار مصرہ پڑھتا ہوں سنجیدگی کے میں بائیس سال ڈلی میں تھا وہاں کے جو ماحول تھے ان مشاعروں سے قومی ایک جہتی کا جو یہ مشاعرہ ہے اور میری نظامت کا جہاں تک تعلق ہے نظامت صرف چیخنے چلانے گرجنے یا برسنے کا نام نہیں ہے نظامت صرف انقلابی اشعار پڑھ کے آپ کے جذبات سے کھیلنے کا نام نہیں ہے نظامت نام ہے زبان و عدب کی تزین کاری کا نظامت نام ہے حسن ترتیب کی آرائش و زیبائش کا نظامت نام ہے کشتی اجلاس کو آوارہ گرد موجوں کی تھپیڑوں سے نکال کر ساحل کرم تک پہنچانے کا نظامت نام ہے ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آسووں کو جذب کر کے ستارہ صفت جگنو بنانے کا ساحل نے کہا تھا نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پر ٹھائرنا کمال ہوتا ہے نظامت کا مطلب یہ ہے اصلاح کی جائے معاشرے پہ بگڑی ہوئی باتوں پہ توجہ دلائی جائے دکھتی ہوئی نبز پہ ہاتھ رکھے جائے تب ہم ایک مشاعرہ کامیام مشاعرہ کہہ سکتے ہیں چار مصرے کہتا ہوں اس معتبر آواز کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خون کے رشتوں پہ دامن کو چھوڑانے نکلے آپ رات میں اس چار مصروں کو سوچیں گے اور ضرور سوچیں گے خون کے رشتوں پہ ہم بقول یہ کہتے ہیں ہم بڑے ترقی کر گئے ہم نے آج ترقی کا دور ہے خون کے رشتوں پہ دامن کو چھوڑانے نکلے اپنی تہذیب کو ہم خود ہی مٹانے نکلے آشرم میں کیا ماں باپ کو داخل ہم نے یہ ترقی کی ہے ہم نے آشرم میں کیا ماں باپ کو داخل ہم نے اور نئی کار میں کتوں کو گھومانے نکلے یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا جا رہا ہے یہ ترقی کا ماحول ہے اور نئی کار میں کتوں کو گھومانے نکلے آشرم میں کیا ماں باپ کو داخل ہم نے اور نئی کار میں کتوں کو گھومانے نکلے آئیے ایک سنجیدہ شائر محتبر شائر محترم شائر جنابِ اسد آزمی کو دعوت دی جائے کہ ہم آئیک کو تشریف لائے محضرت سامن نظرات محضرت سامن نظرات بڑی خوبصورت نظامت جناب بڑے محترم المقام کاری جمال صاحب جی نئی پورے مشائرے کے جو نازیم ہوتے ہیں سلسل پرستی وہی ہوا کرتی ہے صدرِ مشائرہ سے اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلع ایک شہر سے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں اکبر پور شہزاد پور آج کے اس خوبصورت مشائرے میں بڑی بہن چادنی شبنم کے توسط سے حاضری ہوئی آزم بھائی ڈاکٹر آزم صاحب سب کے حوالے سے میں ایک مطلع ایک شہر سے آپ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں مطلع بطور خاص آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرمالے تھوڑا سا ہی کو بڑھائی ہے بھائی ریپیٹ دیجئے تھوڑا سا آواز تھوڑا سا دے دیجئے بہت اچھا ہے حلچل بھائی نے بڑا خوبصورت سا ماحول بنا دیا سلمان میرا دوست حاشم بھائی عبدالحلیم بھائی جو گرہنی سے اس پرگرام کو خاص سننے کے لئے آئے ہیں مراد علی صاحب کمیل بھائی اشتیاق بھائی میں سب کو شریک کرتا ہوں ان چار مصروں میں حاضر کرتا ہوں محبت سب سے کی جائے خالہ سے کی جائے پھپو سے کی جائے دادی سے دادا سے چچا سے چچی سے سب سے کی جائے لیکن ایک محبت کے چکر میں پڑیں گے اگر نوجوانوں تو سلفاز کھانے کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو ہاتھ لگے گا چار مصرے پڑھتا ہوں اگر آپ سب کے دل کے اور من کی بات ہو جائے تو شریک ہو جائیے گا پیش کرتا ہوں چار مصرے سنیں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں اگلی لائن میں نوجوانوں آپ کی دھلکنیں بتائیں گی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں ماں کا بھی بے وفا نہیں ہوتی ہیں آچھا ہے بھئی کیا بات ہے علصد صاحب زندہ بات بھئی علصد بھائی زندہ بات باہو 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 کیا بات ہے سنی اچھا ہے بھئی جی جی میں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اس خوبصورت مشاعرے کے لیے ایک بار پورا مجمع زوردار تعلیہ بجا کر استقبال کریں آج کے اس خوبصورت مشاعرے کو سجانے سوارنے میں صدر مشاعرہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا رول رہا ہے ڈاکٹر آزم علیق صاحب ماشاءاللہ سب کی قربانیاں رہیں چادنی شمنم صاحبہ کی بڑی قربانیاں اس مشاعرے کو چلانے میں سوارنے میں اور سارے جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کو ایک منج پر ایک اٹھا کر لینا پسینے چھوٹ جاتے ہیں آپ ایک مشاعرہ کر کے دے گیئے تب سمجھ میں آئے گا مبارک بات پیش کرتا ہوں شہزاد پروالو اکبر پروالو آپ کو حادر کرتا ہوں چار مصرے پھر سنیں دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی چار مصرے پڑھ رہا ہوں حدیث کا ایک مفہوم نظر آئے ماں ہر ذات ہر برادری میں اس کی بڑی اہمیت بڑی قدر ہوتی ہے بڑے بھائی اپوروڑا ورما صاحب تشریف فرما ہیں جو ملنے پر بڑا مجھے اچھا لگا میں نے کہا کہ میں آپ کو سنتا ہوں تو انہوں نے کہا میں آپ کو سنتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑے فقر کی بات ہے ماں کے اچھے شیر کو ہمارے بھائی لوگ سنتے ہیں اور کوٹ بھی کرتے ہیں میں ان کے حوالے سے چار مصرے پڑھ رہا ہوں سمات فرما لیں کہ اجر وہ بے حساب پائے گا ان پانچوارکان میں سے ایک ارکان حج کا بھی ہوتا ہے اگر آپ اچھے سے دیکھ لیں اپنے گھر میں تو ایک حج کا ثواب آپ کو بھی مل سکتا ہے یہ چار مصرے پڑھ رہا ہوں سنیں حج وہ بے حساب پائے گا مرتبالہ جواب پائے گا جو بھی جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو ایک حج کا ثواب پائے گا باب باب چاہے بھئی اچھا ہے بہت شکریہ سبحان اللہ اچھا پڑھ رہا ہے بھئی حسد بھائی زندہ بات ایک حج کا ثواب پائے گا چار مصرے پڑھ رہا ہوں قومی ایک جہدی کے حوالے سے جی ارشاد پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا جو اہم کردار رہا ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان مسلمانوں کی ایک بات پورے ہندوستانیوں کے حوالے سے وہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جو پڑوسی ملک میں سرحت پر نوجوان کھڑے ہیں ہندوستان پر سرحت پر جو کھڑا نوجوان ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ مصروں میں اگر آ جائے بات تو ایک ایک شک شریف ہو جائے استقبال کیجئے گا کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے واہ واہ اچھا ہے بھئی آسا صاحب کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے ہم جان تو دے دیں گے کشمیر واہ اچھا ہے اچھا ہے زندہ بات ویسا صاحب واہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا بات بہت شکریہ آپ کے آپ کے محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں ڈائیس پورا جھوڑا ہوا ہے مجھے کچھ بھی تمہید کرنے کے ضرورت نہیں ہے ناظرین مشاہرہ کے حوالے سے ایک اگلا شیئر آپ تک پہنچا رہا ہوں جی انایت پیش کر رہا ہوں سماعت فرمالے کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے ہم جان تو دے دیں گے کشمیر نہیں دیں گے بھارت کے تیرنگے کی کھاتا ہوں قسم سن لو پیش کر رہا ہوں سنیں کہ بھارت کے تیرنگے کی کھاتا ہوں قسم سن لو کشمیر تو کیا اس کی تصویر نہیں دیں گے بھارت کے تصویر نہیں دیں گے بھارت کے تصویر نہیں دیں گے اکتا کا یہ دیش ہے نا جی ہاتھ بڑا کر بتائیے کتنے لوگ بانتے ہیں اس بات کو چار مصرے پڑھ رہا ہوں ہندو مسلم اکتا کا یہ منچ بھی ہے جی آپ حضرات کے دل کی بات ہو جائے آپ تمام بھائیوں اس میں شریف ہو جائے گے ان چار مصروں میں پیش کر رہا ہوں سنیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا جس کا نام ہوگا آٹومیٹک آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک پیش کر رہا ہوں سنیں قاتل یا اہنسان کے طرف دارکا نہیں طرف دارکا نہیں رہزن یا کسی چور چوکی دارکا نہیں چوکی دارکا نہیں مل جلگے رہیں گے یہاں ہر قوم کے بچے اب اگلی لائن میں آپ کی تعلیہ بتائیں گے مل جلگے رہیں گے یہاں ہر قوم کے بچے یہ ملک ہمارا ہے تڑی پارکا نہیں واہ واہ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے کیا بات ہے بھی اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اکبر زوردار تعلیہ آپ سب بجا دیجئے اس خوبصورت مشاہرے کے لیے بہت شکریہ پیش کر رہا ہوں میں پیش کر رہا ہوں سمات فرمالے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ Daily رہ زنیا کیسی چور چوکی دار کا نہیں چوکی دار کا نہیں مل جلتے رہیں گے یہاں ہر قوم کے بچے یہ ملک ہمارا ہے تڑی پار کا نہیں تڑی پار کا نہیں اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب ہمارے بڑے بزرگ ہیں ہمارے باپ کا مقام رکھتے ہیں ان کی باتوں کو کبھی کوئی شاعر برا نہ مانے اچھے سے بولتے ہیں محبت ہے ان کی زبان میں گاڑی آگے بڑھائیے کیا جملہ ہے اللہ سلامت رکھے بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا بولتے ہیں اچھا لگتا ہے یہ اپنایت ہوتی ہے اللہ سلامت رکھے یہ محبت ہے کوئی بات نہیں مراد بھائی کے جملے ایسے ہی ہوتے ہیں نپے تولے جملے ہوتے ہیں بہت مانی خیز ہوتے ہیں میں چار مصرے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کے بعد ایک غزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں حاضر کر رہا ہوں چار مصرے بطور خاص پیش کر رہا ہوں سمات فرمالے اجازت ہے آپ سب کی چار مصرے آپ تک اور پہنچا دوں جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں مکاری نہیں کرتے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں مکاری نہیں کرتے جو جھوٹا ہے کبھی اس کی طرف داری نہیں کرتے وطن کی آبروں سے ماں کا رشتہ جوڑنے والوں کبھی ہم لوگ اپنی ماں سے غدداری نہیں کرتے کبھی ہم لوگ کبھی ہم لوگ اپنی ماں سے غدداری نہیں کرتے آئیے آئیے ایک مطلہ اوچن شیر غزل کے پڑھ رہا ہوں گا جی ہاں وہی غزل پڑھنے جا رہا ہوں گا ہاں پڑھیں آپ غزل پڑھیں نیا سنو نا بھائی نات نات کہہ رہے وہ چلیا آؤں گا انشاءاللہ پھر آپ بلائیے گا ناتیہ مشہرے میں بلائیے گا تو آکر نات پڑھوں گا ایک گھنٹہ پڑھوں گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئیے میں ایک مطلہ ایک شیر آپ تک پہنچا دوں اس کے بعد ایک مکمل غزل کا مطلہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں چار مصرے بطور خاص آپ تک پہنچا رہا ہوں جتنے ہمارے بزرگ یعنی کہ جو چالیس پلس والے ہیں چالیس پلس والے جو ہیں ان کے لیے میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں پیش کر رہا ہوں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں چار مصرے پڑھ رہا ہوں سمات پر مالے خدا پاک کی ساری عطائیں بھول گیا خدا پاک کی ساری عطائیں بھول گیا ماشاءاللہ خاری صاحب آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں محاسبہ کی ساری خدا پاک کی ساری عطائیں بھول گیا وفا پرستوں کی ساری وفائیں بھول گیا کریم لالیوں پاؤ ڈر دولایا بیوی کے نوجوانوں آپ کی تعلیہ بتائیں گی کریم لالیوں پاؤ ڈر دولایا بیوی کے مریض ماں کی مگر تو دوائیں بھول گیا مگر تو دوائیں بھول گیا مریض ماں کی مگر تو دوائیں بھول گیا آئیے ایک مکمل غزل کا مطلع آپ سب کی ذہین سماعت دی دکہ ساری دی میشہ کجی سے کام میشہ کجی سے کام چھلکتا نہیں ہے محبت میں ہر گز تڑپتا نہیں ہے میں عشق جس کا چھلکتا نہیں ہے محبت میں ہرے گز تڑپتا نہیں ہے بہت سخت دل ہے مناؤں تو کیسے کہ پتھر تو ہر گزے بھی گھلتا نہیں ہے چاہے کیا بات ہے بہت دل ہے مناؤں تو کیسے کہ پتھر تو ہر گزے بھی گھلتا نہیں ہے اور نوجوانوں آپ سب کے دل کی شاید اس شیر میں بات ہو جائے جو پڑھنے جا رہا ہوں پیش کر رہا ہوں اجازت ہے نا آپ سب کی کتنے لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں ذرا سے ایک بار تالیاں بجا کر اجازت دیں شکریہ ایک شیر پڑھ رہا ہوں سمات فرمالے کہ بھروسہ کروں کیسے سلمان دیکھنا آپ چاہت پہ تیری بھروسہ کروں کیسے چاہت پہ تیری نہیں جھوٹ کہنے کی آدت ہے میری میرے دل کو کیسے سنبھالو گی پاگل دو پٹا تو تم سے سنبھالو گی پاگل باہ 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 اچھا ہے باہ آساس صاحب کیا بات میرے دل کو کیسے سنبھالو گی پاگل دو پٹا تو تم سے سنبھالتا نہیں ہے اور یہ شیر اپنے لئے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں عبدالحلیم بھائی مراد بھائی جیر شاہ کمیل بھائی پتور خاص آپ لوگوں کے حوالے سے ہے دولت بہت پاس میری آیسد ہے دولت بہت پاس میری آیسد ہے بیوی بھی اور خوبصورت ہے بچے اگلی لائن میرے دل کی ترجمانی ہے میرے دل کی بات ہے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمالے ہے دولت بہت پاس سمیرے آیسد ہے بیوی بھی اور خوبصورت ہے بچے ہے سب پھر بھی گھر ہے میرا سونا سونا اے ماں تیرے بین دل بہلتا نہیں ہے ہے سب پھر بھی گھر ہے میرا سونا سونا اے ماں تیرے بین ہے بہلتا نہیں واہ واہ چاہے کیا بات ہے بھی واہ حاضرین یہ تھے جناب اسد آزمی صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی ہی بے باکیس کے ساتھ آپ کے شائری میں گہرائی اور گیرائی دونوں پائی جاتی تھی آپ حضرات بیٹھیں ہم دیرے دیرے وہاں تک پہنچ رہے ہیں ہمیں بھی ملاقات کرنی ہے چاندنی شبنم کا سننا ہے حاشم فیروز آبادی اور ہمارے بیچ ایک بہترین سب جتنے نام آ رہے ہیں پوری فیرست ہماری یہ اسی ہے کہ کب کس کو بلایا جائے میں بڑے کشم کشمے ہوں اب پورویا وکرم شاہ کی موجودگی داہر سی بات ہے ایک بڑا نام ہے اسی طریقے سے سارے بڑے نام ہیں ہم دیرے دیرے ایک ایک ناموں کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں غزل کے مشاعرے میں ہمیں غزل کی یہ خوبی ہے کہ غزل ڈائریکٹ تو اس کا کنیکشن ہمارے دلوں پہ ہوتا ہے کسی نیتا کے بلانے پہ آپ اتنے شوق سے نہیں آئیں گے کوئی فرد اگر آپ کو بلائے تو آپ اتنی مشقتوں کے ساتھ نہیں آئیں گے میں کمیٹی والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن غزل میں شاعری ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے شیر کا تعلق کہیں نہ کہیں دل سے ہوتا ہے دلی سے نہیں ہوتا آپ اس شیر کو محسوس کرتے ہیں اسی احساس کا نام غزل ہے کسی شاعر نے کہا تھا لاشتی اس لیے تیرتی رہی لاشتی اس لیے تیرتی رہی ڈوبنے کے لیے پھر زندگی چاہیے لاش تیرے گی اور زندگی ہے تو انسان کو ڈوبنے کے لیے زندگی کی ضرورت ہوتی ہے غزل کا جب ہم ایک مندر نامہ پیش کرتے ہیں اور ایک تصویر بناتے ہیں تو اس میں کئی رنگ اُبھر کر سامنے آتے ہیں ایک رنگ اُبھر کے وسیم برائلوی کہتا ہے کہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے وہ سلی کا تو ہر بات سنی جاتی ہے وہ سلی کا اور اس تصویر میں جب ہم ایک رنگ اور اُبھرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ہے جنابِ ڈاکٹر بشیر بدر کا آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تاحد نظر شہرِ خاموشہ کے نشہ ہیں اللہ مسافر کی کہاں شام ہوئی ہے اور اسی میں ایک رنگ اُبھرتا ہے اور پوری شدت کے ساتھ احساس دلاتا ہے وہ رنگ نمائی نظر آتا ہے جنابِ راحت اندوری کا اور وہ کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب ہو چکا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب ہو چکا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں یہ راحت اندوری نے کہا تھا اور بہت پہلے کہا تھا یہی حقیقت ہے کہ ہمارے اندر سے ایک ایک چیز کر کے سب ہو چکا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں اسی کی بنیاد پر ہمارے چہرے چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں ہمارے بچے کلکلا رہے ہیں